آج صبح مچھت پر کھڑا قبوتر اڑا ریا تھا کہ اتے میں کسوں نے دروازہ کھڑکٹایا میں نے نیچو جھاک کر دیکھا تو کرخندار کا ملازم کھڑا ہوا تھا مجھے دیکھ کر بولا کہ وئی کرخندار کیا لمڈا ہوا ہے وینوں نے تبے بلایا ہے میں نے کیا ابے پہلے یہ بتا کہ کرخندار کیا لمڈا ہوا ہے یا وین کی بیوی کیا خواتنو حضرت عداب میرا نام ہے فوزیہ داستانگو میرا تعلق پرانی ڈلی سے ہے اور میں پہاڑی بھوچلا کے ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئی جب میں نے آگ کھولی تو ہم ایک دوچھتی میں تھے اور میری ماں ایک ہاؤس وائف تھی اور میرے پادر سکوٹر میکینک تھے تو زندگی آسان نہیں تھی اس وقت مجھے ہوش سمحل کے سمجھ میں آگیا تھا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے داستانگوئی کا خیال اصل میں جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے لوگ جب پیسے ہوتے تھے کچھ جمع جمع کر کے کچھ دس پیسے مجھے یاد ہے پچیس پیسے ملا کرتے تھے اٹھانے ملا کرتے تھے ایک روپیا ملا کرتا تھا مطلب جب اور آگے بڑھ گئے تھے تو لوگ اس وقت چیزیں کھاتے تھے گولگپیں کھاتے تھے میں دریہ گنچ میں ایک مارکٹ آج بھی لگتی ہے اور اس وانے میں وہ ہمیں نتول کے کہانیوں کتابیں دیا کرتے تھے تو میں پاغلو کی طرح وہ کہانیاں پڑتی تھی اور میری جو سہیلیاں ہیں میں نے کہتے تھے لو مجھ سے لے لو تو وہ کہتے تھے کہ نئی نی نی تم سنا دو نا پلیز تو مجھے سمجھ میں یاد تھا رہے بھائی پڑھ لو نئی نی 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 تم سناو جب بھی ہمارا کیونکہ ہم سرکاری اس کل میں جب بھی تھوڑا سا وقت ملتا تھا وہ مجھے پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی یار فوزیا وہیں سے شروع کرو نا کہانی تو داستان کوئی تو اس پر خیال میں نہیں تھی مگر میرا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہانیاں سنانے کا اور نانی اممہ ہماری بہت اچھا قصے سناتی تھی حدیثیں سن کے ہم بڑے ہوئے تو وہ محول جو ایک مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت وہی بن جاتی ہے جس طرح کے محول میں آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور پرائن دلی کے تو مطلب ہماری جو خالہ آتی دن ان کے ایک لہجے ہوتے تھے بات کرنے کے طریق پر ہوتے تھے تو وہ میں وہ کہیں نہ کہیں میں وہ میں پک کرنے لگی وہ چیز ہوتی گئی اور پھر ہمارے دوست نے پرباط اور وہ میرا یہ سکل جانتے تھے تو کہنا ہے کہ تمہارا یہ سکل ہے کہانیاں سنانے کا تم نے کہا بھی داستان گوئی دیکھی ہے تو میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھی تو انہوں نے کہا دیکھو یہ محمود فاروقی اور جانریش حسین یہ داستان گوئی کرتے ہیں اور تم جاؤ تو میں نے ان دونوں کو کال کیا میں نے محمود فاروقی کو کال کیا انہوں نے کہا کیا آئیے آپ دیال سنگھ میں ہمارا شو ہے میں دیال سنگھ میں گئی انہوں وہ تلس میں ہوشربہ کی آذر جادو پر فارم کر رہے تھے اس کا جو شائری تھی نا اس کی جو شائری اور جب افراسیاب کو پتا چلا کہ ہمارا یار نے مہتاب جادو کا قتل کر ڈالا تو وہ غصے سے تھر تھر کامپنے لگا اور اس نے اس غزب سے درخ کو دیکھا نگاہ سے جلنے لگا خود بھی شولہ بن کر اس آگ کے اندر غیب ہوا اور بعد لمحے کے جو برامد ہوا تو ایک تختی ہاتھ میں تھی اس پہ صورت ایک حسینہ جمیلہ کی بنی تھی افراسیاب نے دستک دی زمین شک ہوئی اندر سے ایک ساہر نکلا نہایت بدصورت افراسیاب نے وہ تختیر تصویر دے کر اسے کہا اے آذر جادو جلد روانہ ہو امرے یار مہتاب جادو کو قتل کر کے ہنوز اسی جنگل میں ہیں تو جا اسے گرفتار کر کے لیا تو جس کہانی کے شروعات یہ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا اختتام کیا ہوگا اور مجھے لگا کہ یہی ہے وہ چیز مطلب زندگی میں جو مجھے کرنی ہے اور میں گئی اور بس شو ختم ہوا وہ اترے ہیں اور میں نے کہا مجھے داستانگوئی سیکھنی ہے تو وہ حسن لگی کوئی دوزار چھے میں آپ یقین مانیے کوئی داستانگوئی کو نہیں جانتا تھا کہ داستانگوئی ہے کیا چیز کیا ہو رہا تھا اور وہ حیران ہو گئے کہ ایک لڑکی آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے داستانگوئی سیکھنی ہے داستانگوئی سیکھنی ہے داستانگوئی سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ ہے اس کی زبان جب میں جامعہ میں تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہاں یہاں اچھا عدلیچ ہے آرہیا ہوں جا رہیا ہوں کر رہیا ہوں تو مجھے لگا کہ کیا یہ مزاق اڑانی کی بات ہے کیونکہ کسی بھی جگہ کا کوئی لہجہ یا ڈائلیکس جو بھی ہوتا ہے وہ بیسکلی اس جگہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے آج ہم سب اتنی ریفائنڈ زبان بولنے لگے ہیں اور تو کہیں نہ کہیں وہ لہجے چھوٹ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کتنی گواروں کی طرح بات کر رہے ہیں تو کرخنداری زبان اور نائن کی بولی اور دھوبیوں کی بولی اور بیگماتی زبان حاصل طور سے جو ہے اس کو مجھے اور بڑی آڈینس تک لے کے جانا چاہیے ٹھیک ہے جب وہ جو میرا سٹائل ہے جس میں آپ کو پرانے دلی کی جھلک ملتی ہے جب میں گھومی کبابی سناتی ہوں تو آپ گھومی کبابی کے جو محاوریں ہیں جو بھی وہ بول رہے ہیں جو بھی اور جو اس کا لہجہ ہے بات کرنے کا حالانکہ دیکھیں میں فیمل ہوں لیکن میں گھومی کبابی کو ریپریزنٹ کرتی ہوں کیوں کیونکہ میں گھومی کبابی جیسے آدمیوں کو دیکھیں کالے بابا تھے ہم ان کے پاس کباب لینے جاتے تھے اور جب ہی میں گھومی کبابی کرتی ہوں مجھے کالے بابا یاد آ جاتے ہیں حاضرین میں ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تو اہد گھومی کی وہ داستان کباب سن کے رقصہ ہو جس کو جامعہ شراب وہ فساحت زبان دلی کی وہ بلاغت زبان دلی کی جامعہ مسجد کا وہ جہان عدب اور گھومی کا وہ بیان عدب بعد مغرب دکان لگاتا تھا پیمہ پھر سیخ پر چڑھاتا تھا آگ مدھم سی وہ جلاتا تھا تیر باتوں کی کیا چلاتا تھا سیخ سے جب مہتی بوئے کباب دل کھچا جاتا تھا بسوے کباب تو حاضرین گھومی کبابی کو کون نہیں جانتا اچھی جناب سارا شہر جانتا ہے تو یہ گھومی کبابی میں سناتی ہوں اور اس میں دلی کی بیسیکلی جھلک آپ کو ملتی ہے لہجو کی جھلک ملتی ہے میں نے دانش حسین کے ساتھ مجھے پہلی پرفارمنس کری اور مجھے یاد ہے آئی آئی سی میں وہ شو تھا اور میں اتری خند کا دن تھے اتری اور ایک صاحب میرے پاس آئے کہ بھائی آپ کسے داستان کوئی کر سکتی ہیں یہ تو عورتیں کرتی نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں وہ فائٹ تو تھی اور پہلے لگا تھا کہ نہیں آپ ہی آج لیکن اب آج دو ہزار انیس میں لوگ کہتے ہیں اپنے فیمل داستان کو کوئی بلانا ہے یہ اس لئے ہوا ہے کیونکہ کافی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر لڑکیاں کہیں تو بہت اچھی ہیں جیسے میں نے ایک چھوٹا سا اس میں چھوٹا ہی کہ ایک کہانی ہے جو میں ننی کی نانی سناتی ہوں اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گی تو ننی کی نانی کا اصلی نام تو اللہ جانے کیا تھا لوگوں نے کبھی انہیں اس نام سے یاد نہ کیا جب چھوٹی سی گلیوں میں ناک سرسڑاتی پھرتی تھی تو بفاتن کی لونڈیا کے نام سے پکاری گئیں پھر کچھ دن بشیرے کی بہو کہلائیں اور پھر بسم اللہ کی ماں کے لقب سے یاد کی جانے لگیں اور جب بسم اللہ جاپے کے اندر ہی ننی کو چھوڑ کر چل بسی تو وہ ننی کی نانی کے نام سے آخرے دم تک پہچانے گئیں دنیا کا کوئی ایسا پیشانہ تھا جو زندگی میں ننی کی نانی نے اختیار نہ کیا ہو کٹورا گلاس پکڑنی کی عمر سے وہ تیرے میرے گھر میں دو وقت کی روٹی اور پرانے کپڑوں کے عوض اوپر کے کام پر ڈھڑنی گئیں اب یہ اوپر کا کام کتنا نیچہ ہوتا ہے یہ کچھ کھیلنے کودنی کی عمر سے کام پر جو دیے جانے والے ہی جانتے ہیں جناب ننے میاں کے آگے جھنجنا بجانے کی غیر دلچسپ ڈیوٹی سے لے کر بڑے سرکار کی سرکی مالش تک اوپر کے کام کی فہرست میں آ جاتی ہے جناب زندگی کی بھاگ دور میں کچھ بھولنا بھی سننا بھی آ گیا اور زندگی کچھ سال ماما گیری میں بیٹھ گئے پر جب دال میں چھپکلی بھگار دی اور روٹیوں میں مکھیاں پیرونے لگیں اس کے بعد تو مجبورا نانی کو ریٹائر ہونا پڑا تو یہ نانی کی نانی کی جو کہانی ہے اس میں پورا لہجا ہے اس میں چھکتائی صاحب ہے کہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے وہ بیگماتی زبان انہوں نے بہت استعمال کی ہے اپنی داستانوں میں تو اس طرح ہی کہانی اگر آپ کو کہنی ہیں اگر آپ کو داستان ریپ اگر آپ کو کہنا ہے یا کوئی ایسی بہت ساری ایسی کہانی ہیں جو پورا سینٹرل جیسے ہم نے ابھی کیا تھا اے لڑکی کھرشنا سوپتی کا اس میں دو کیریکٹر ہی وہ ماں بیٹی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں بے وہ ڈیمانڈ اب آگئی ہے کہ یہ کہانی ہے تو یہ عورتیں ہی